اسلام علیکم میں ہوں مدسر اور ہاو ٹو لین چینل پر آپ لوگوں کو خوش آمدیر کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے کورنڈا کی کلاس نمبر 30 میں ٹرانسپیرنسی ٹول کے بارے میں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس وقت پر ملتی رہیں تو ٹرانسپیرنسی کبھی ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے اپنے ڈیزائنز میں تو آج اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ ہم ٹرانسپیرنسی کو یوز کر کس طرح سے سکتے ہیں اگر ہم ٹرانسپیرنسی کی بات کریں تو ہمارے پاس ٹرانسپیرنسی تو دو طرح کی ہوتی ہے جو کہ ہم جنرلی یوز کرتے ہیں لیکن اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ٹرانسپیرنسی ٹول ہے آپ کے پاس اگر اس سے پریویس ورزن ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کا جو آئیکن ہے وہ تھوڑا مختلف ہو یا یہ جو سیم ٹول ہے کو کہیں اور جگہ پہ انسائیڈ یہاں پر جو آپ کو آئیکن نظر آنے ہیں ان کے اندر ملے تو آپ نے اس کو تلاش کر لینا ہے کہ آپ کے پاس یہ کہاں پر مجود ہے میں اس کے اوپر یہاں پر کلک کروں گا تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر ہے نو ٹرانسپیرنسی پھر ہمارے پاس ہے یہاں پر یونی فارم ٹرانسپیرنسی تو میں اگر یہاں پر ایک ریکٹینگل کر لیتا ہوں اور اس کا جو کلر میں یہاں سے گرین کر لیتا ہوں اور اسی کئگمہ دوپلیکیٹ کاپی ہوں یہاں پر اور اس کا جو سائز ہے وہ یہاں سے انکریز کر لیتا ہوں اس کو میں نے ییلو کر دیا اب ہمارے پاس اس کی جو بیکگرونڈ کلر ہے وہ ہمارے پاس ییلو ہے اور اس کے اوپر ہم نے گرین کلر اپلائے کیا تو میں یہاں پر ٹرانسپیرنسی پر جاہوں گا نو ٹرانسپرینسی مطلب کہ کوئی ٹرانسپرینسی نہیں مجھے یونی فارم ٹرانسپرینسی چاہیے تو جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو آپ اس کی جو ٹرانسپرینسی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کو یہ شاید ٹھیک سے نظر نہ آ رہا ہو اگر میں اس کو بلیک کروں تو آپ آپ دیکھیں اور اس کو اگر میں تھوڑا سا اس کا سائز انکریز کروں تو آپ کو یہاں پر یہ پرویو اس کا نظر آئے گا تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ایڈیا ہے یہ جو بلیک ہے یہ ٹرانسپرینٹ ہو گیا آپ اس کو کتنا ٹرانسپرینٹ رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ اس کی ویلیو چینج کر سکتے ہیں اگر میں اس کو زیرو پرسنٹ کر دوں گا تو یہ زیرو پرسنٹ ٹرانسپرینٹ ہو جائے گا اور اگر میں اس کی ویلیو کو انکریز کرتا جاؤں گا تو یہ اسی لحصے یہاں پر ٹرانسپرینٹ ہوتا جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس اس کے یہاں پر موڈز مجود ہیں اب میں یہاں پہلے کام کرتا ہوں کہ میں اس کی جو آوٹلین ہے اس کو create کر لیتا ہوں میں پہلے اس کو select کر لوں گا آوٹلین اس کی میں یہاں سے اس کا جو color ہے size increase کر لیتا ہوں اور 16 کر لیتا ہوں دوبارہ سے میں اس کو choose کروں گا تو ابھی ہمارا جو type select ہے mode select ہے وہ یہاں پر transparency میں all پر select ہے تو اگر مجھے just اس کا جو center والا fill ہے اسی کو transparent کرنا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ میری جو outline ہے وہ transparent نہ ہو تو میں ساتھ والے option fill پر click کر دوں گا اب آپ دیکھیں کہ آپ کی جو outline ہے وہ تو 100% اور اس کی transparency ہے جبکہ آپ کا جو fill ہے اس کی transparency کام ہو گئی ہے اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو outline ہے جسٹ اسی کی transparency کام ہو اور آپ کا جو fill ہے وہ 100% رہے تو پھر پھر آپ یہاں پر outline کو select کر لیں تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کی جو outline کی transparency ہے وہ اب یہاں سے change ہو گئی ہے جبکہ آپ کا جو fill color ہے وہ 100% transparency پہ ہے بلکہ نو اس میں transparency ہے تو اس طرح سے آپ ان موڈز کا use کر سکتے ہیں کہ آپ کو کونسی transparency موڈ میں اپنے design کو create کرنا ہے یہاں پر ہمارے پاس اس کے blending موڈز ہیں جن کو ہم detail کے ساتھ ڈوب photoshop میں اور ڈوب illustrator میں ڈسکس کر چکے ہیں سیم وہی concept use ہوگا یہاں پر بھی تو آپ ان کو اگر light پہ use کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کون سا موڈ use کریں گے اگر آپ اس کو black پہ use کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کون سا موڈ use کریں گے آپ یہ one by one select کر کے دیکھیں گے کہ آپ کا جو design ہے یا آپ کا جو object ہے وہ کس یہاں پر blending mode پہ آکے set ہوتا ہے آپ کا required result دیتا ہے تو آپ اس کو use کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس اسی میں ہے freeze transparency کہ اگر آپ اس کو کلک کر دیتے ہیں میں اگر اس کو کلک کر دوں تو اب اگر میں اپنے اس rectangle کو کہیں بھی remove کروں تو اس کا یہ جو آپ کو view نظر آ رہا ہے یہ کبھی بھی change نہیں ہوگا ہم کر کے دیکھتے ہیں اب بھی آپ اس کا view دیکھ لیں اور اگر میں اس کو یہاں پر بھی لے آؤں تو یہاں کو اس کا جو view ہے جو یہاں پر تھا وہی نظر آ رہا ہے اور اب اگر میں یہاں پر transparency میں جاؤں اور اس کا جو freeze والا mode ہے اس کو ختم کر دوں تو آپ دیکھیں کہ اب اس کا جو view آپ کو کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہے تو یہ تھا freeze transparency کہ ہم freeze transparency کا جو mode ہے اس کو کس لیے use کریں گے اور یہ ہمارے already پتا ہے کہ copy transparency کسی بھی object کی جو properties ہیں ان کو copy کرنا تو ہم copy transparency کو use کریں گے اور same transparency آپ جب اس کے اوپر copy کر لیں گے تو آپ کسی بھی دوسرے object کے اوپر apply کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر edit transparency آپ کے پاس transparency panel open ہو جائے گا جو properties یا جو options آپ کو یہاں پر مل رہے ہیں وہی تمام options آپ کو یہاں پر بھی مل جائیں گے تو آپ ان کو یہاں سے بھی use کر سکتے ہیں تو میں اس کو یہاں سے cancel کر رہا ہوں اور اس کی جو transparency ہے اس کو میں یہاں پر none کر رہا ہوں تو اب ہمارے پاس یہ no transparency میں مجود ہے next ہمارے پاس ہے یہاں پر fountain transparency تو اگر آپ کو اس طرح کی fountain transparency چاہیے تو آپ اس کا use کرتے ہوئے اس کو بھی اپنے designs کے اوپر apply کر سکتے ہیں باقی اس کے تمام options آپ کو یہاں پر same ہی ملیں گے just یہاں پر آپ کو کچھ اس کے changing نظر آ رہے ہیں جن کو ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں discuss کر چکے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا اس کا جو view ہے وہ رکھنا ہے آپ کو اس کو radial میں transparent کرنا ہے یا آپ کو اس کو konical میں کرنا ہے یا پھر ہمارے پاس یہاں پر rectangular fountain transparency مجود ہے تو یہ اب آپ نے choose کرنا ہے کہ آپ کو کس طرح کا آپ کا جو result ہے وہ چاہیے desire result تو آپ اسی کے مطابق اس کو use کریں گے تو میں اسی کو use کر رہا ہوں اچھا یہ آپ اپنی pictures کے اوپر بھی use کر سکتے ہیں آپ اپنے text کے اوپر بھی use کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اگر میں یہاں پر ہمارے پاس pictures موجود ہیں ان group کر لیتا ہوں اب suppose کریں کہ ہمارے پاس یہ دو pictures ہیں اور میں اس کے اوپر اس طرح سے drag کر لیتا ہوں اب اگر آپ دیکھیں تو اس کا یہ جو آپ کو edge ہے بلکل sharp نظر آ رہا ہے جو کہ آپ کو دیکھنے میں بلکل خوبصورت نہیں لگ رہا تو میں چاہ رہا ہوں کہ جب یہ والا جو image ہے اس کے اوپر overlap یہاں سے کر رہا ہے وہاں سے یہ تھوڑا mix ہو کر smoothly اس کے ساتھ ہمیں ایک ہی image کے طور پر نظر آئے تو وہ ہم کس طرح سے کریں گے وہ ہم font in transparency کا use کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ کر سکتے تو میں یہاں سے font in transparency کو use کروں گا تو آپ آپ کو یہ جو یہ point نظر آ رہا ہے آپ اس کو آگے کی طرف لے آپ اس کو یہاں تک لے اور اس کے بعد آپ یہاں سے اس کو adjust کر لیں جتنا آپ کو جہاں پر آپ کو یہ جو point ہے بہتر لگے میں اس کو اور اندر کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو یہاں پر آپ کو تقریباً یہ ٹھیک لگ رہا ہے تو یہاں پر ایک اور چیز کہ اگر میں اس کو یہاں پر باہر کی طرف لے کے آتا ہوں تو آپ کو یہاں پر یہ جو edge ہے یہ بلکل short نظر آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ آپ کا یہ جو point ہے اس point کو اس edge کے پیچھے رکھنا ہے جب آپ اس کو اس point کے پیچھے رکھیں گے تو پھر آپ کی جو transparency ہے وہ بلکل smooth رہے گی تو آپ دیکھیں کہ اب جو اس کی transparency ہے وہ آپ کو بلکل smooth نظر آ رہی ہے اور یہاں سے آپ اس کی جو transparency ہے اس کو control کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ اس کی transparency کو control کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ یہ جو دونوں points ہیں ان کو آپ نے ہمیشہ خیال میں رکھنا ہے کہ یہ والا edge اور یہ والا edge یہ دونوں آپس میں ان کے درمیان میں ہو یہ جو آپ کی line ہے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کی جو smooth ہے جو transparency ہے وہ ایک دوسرے کے over اوپر بلکل perfect overlap کر رہی ہے تو اگر میں اس کو یہاں سے ختم کروں تو آپ دیکھیں یہ بلکل آپ کو ایک ہی image نظر آ رہا ہے تو اس طرح سے آپ transparency اور fountain transparency کا use کرتے ہوئے اس کو اپنے images کے over اوپر بھی apply کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس مزید options بھی دیے گئے ہیں تو میں دوبارہ سے اسی کے اوپر آتا ہوں تو اگر آپ آگے ہیں تو آگے بھی ہمارے پاس یہ پھر آپ جس کی transparency ہے اگر میں just اس کی جو feel ہے اس کے اوپر apply کر دوں تو اب آپ کو اس کا جو preview وہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے اگر میں just یہاں پر outline کے اوپر click کر دوں تو اب آپ کو اس کا جو preview ہے وہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے تو یہ آپ admin کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے use کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ options میں آپ کو already بتا چکا ہوں اور اگر آپ یہاں پر click کریں تو یہاں پر بھی آپ کو مختلف modes دیے گئے ہیں آپ ان کو بھی use کر سکتے ہیں next ہمارے پاس ہے vector pattern transparency تو آپ نے اگر کوئی vector وغیرہ use کیا ہوا ہے تو آپ اس کی جو transparency ہے اس کو یہاں سے handle کر سکتے ہیں concept اب سب کا same ہے تو آپ same concept کے ساتھ اس کو سب کے اوپر apply کریں گے تو ان کے بارے میں patterns کے بارے میں میں آپ کو already پچھلی ویڈیو میں بنا بتا چکا ہوں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے vector pattern transparency پھر ہمارے پاس ہے یہاں پر bitmap pattern transparency same وہی چیزیں ہیں ان میں جو کہ ہم already discuss کر چکے ہیں just یہاں پر اپنے transparency کو add کرنا ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی بھی نئی چیز نہیں ہے تو آئی ہوگی آپ لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہوگی کیا آپ کس طرح سے uniform transparency اس کے بعد fountain transparency کا use کر سکتے ہیں mostly ہم یہی دو چیزیں use کرتے ہیں ان کا میں زیادہ use نہیں کرنا پڑتا اور اگر use کرنا بھی پڑے تو سب کا جو concept ہے وہ same ہے جو کہ ان دونوں میں use ہوگا تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کرئے گا شیئر کرئے گا کمنٹ بوکس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کرئے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی